اگر رمضان کے مہینے میں آپ نے پانچ کام نہیں کیے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا وہ فائدہ جو آپ کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ آپ کو فائدہ حاصل نہیں ہوا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے ساتھ کچھ چیزوں کو مختص فرمایا ہے اور آقا علیہ السلام نے امت کو دیا ہے اگر ہم ان کاموں کو نہیں کرتے ہیں رمضان میں اور ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہمارے رمضان میں اس کی برکتوں سے جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے وہ ہم بے تعلق ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لئے کچھ باتوں کا بہت زیادہ طرح سے ہم لوگوں کو خیال لکھنا ہے اور رمضان کے مہینے میں ان کاموں کو ضرور ضرور کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے خطبہ دینے کے لئے صحابہ اکرام کو ممبر پہ تشریف فرما ہو رہے تھے تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا آمین یعنی حضرت جبریل کی یہ بدعا اس پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمین کہنا کہ اللہ اس کو قبول فرمالے اس بات کو پھر جیسے ہی آقا علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک یعنی ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں اور بیٹا ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے وہ بھی ہلاک ہو جائیں یعنی کہ اگر کسی کے والدین یعنی ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ماں یا باپ بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں بولے ہو جائیں اور بیٹا اپنے ماں باپ کی یا دونوں میں سے کسی ایک کی خدمت نہ کرے اور خدمت کر کے جنت نہ پا سکے اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے تو اس بدعا پر حضرت جبریل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آمین پھر تیسری صلی پر خدم رکھا آقا علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور آمین نہ کہے وہ بھی ہلاک ہو جائے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آمین تو اس لیے رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش کرانا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا جیسے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آئے تو درود پڑھنا یہ چیزیں واجب ہیں اس کے علاوہ رمضان میں کیا اور کام کرنا ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تین وقتوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے تین ٹائم کی دعا اللہ تعالیٰ خبول فرماتا ہے ایک تو فرض نماز کے بعد دوسری تحجد کے بعد تیسری افتار کے بعد یعنی افتار سے پہلے یعنی کہ جب بندہ افتار کرنے بیٹھے نا تو اس وقت انسان کو دعائیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ وہاں باتوں میں لگے ہوئے ہیں کسی کی نظر پن کھجور پہ ہو رہی ہے کسی کی شربت پہ ہو رہی ہے کسی کی کسی پہ ہو رہی ہے وہ ہونا چاہیے ہرس ہونا چاہیے کہ جلدی سے اللہ کی طرف سے حکم ہو تو ہم اس پہ ٹوٹ پڑیں یہ ایک الگ بات ہے لیکن اس کے ساتھ دعاؤں کا خاص احتمام رکھنا چاہیے افتار سے کچھ دیر پہلے دستر خوان پر بیٹھیں ساری نعمتوں کو سامنے رکھیں جو بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہیں بیٹھ کر پھر اللہ تبارک تعالی سے دعا کریں تو اللہ تبارک تعالی اس لمحے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے کہ دیکھو بندہ اس ٹائم دعاوں میں لگا ہوا ہے چونکہ ہوتا گیا ہے کہ سامنے سب کچھ رکھا ہوا ہے بھوک پیاس انسان کو بہت تیزی کے ساتھ لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی نہیں کھا سکتا تو اللہ تعالی فخر فرماتا ہے فرشتوں میں کہ اے فرشتوں اس کو کس نے روکا یہ کس لیے روکے ہوئے تو فرشتے کہتے ہیں مولا صرف تیرے حکم نے روکا ہے اگر تیرا حکم ملتے ہی یہ فوراں کھانے ہو پینے کو پر ٹوٹ پڑیں گے تو اللہ تبارک تعالی ان بندوں کے اس وقت کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو چوتھا کام یہ کرنا ہے پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ہر رات میں بارہ نہیں تو کم سے کم دو رکھاتے تحجد کی نماز ضرور پڑے کیونکہ پوری سال تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو تحجد کی نماز پلتے ہیں لیکن رمضان میں تو ہم لوگ اٹھتے ہی ہیں سارے لوگ سارے لوگوں کو جو لوگ روزے رکھنے والے الحمدللہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو جو روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے لئے جو ہم اٹھ رہے ہیں سہری کا ٹائم تو بس پانچ منٹ پہلے اور اٹھیں تو ہم کیا کریں کہ اس میں دو چار چھ آٹھ رکھت یا بارہ رکھت تک نفل پڑھ لیں تحجد کی نماز اور اگر ہم نہیں بارہ پڑھ سکتے آٹھ پڑھ سکتے ہیں تو چار پڑھ لیں یا کم سے کم دو پڑھ لیں لیکن ہم اپنا اور یہ ٹائم کون سا ہوتا ہے تحجد کا بس یہی جو سہری کا ٹائم ہے وہ تحجد کا ٹائم ہے سہری کا ٹائم ختم تحجد کا ٹائم ختم تو بس اس ٹائم آپ تھوڑا سا پانچ منٹ دس منٹ نکالیں اور تحجد کے نماز ہم لوگ ضرور ہم لوگوں کو انشاءاللہ تعالی پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ایک تو خاص رمضان کی رحمتیں برکتیں اور اللہ تبارک و تعالی اس وقت میں تحجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نگاہ ڈالتا ہے اور فرشتوں میں فخر فرماتا ہے اور جب کوئی بندہ تحجد پڑھ رہا ہوتا ہے عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تاکہ میں اسے شفا دے دوں ہے کوئی بے اولاد جو مجھ سے اولاد مانگے تاکہ میں اس کو اولاد دے دوں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی محبت سے اپنے ان بندوں کو دیکھتا ہے جو تحجد میں اور تلاوت میں اور عبادت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو اس لئے ہم لوگوں کو اس پورے مہینے میں کم سے کم تحجد کی نماز جتنی بھی ہو سکے اتنی رکعات ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لیڈیز مدرسہ ہے جس کی زمین کو میں نے اپنا کھید بیچ کر جس کو خریدا اور ایک منزل تک بنانے کا فلال ارادہ ہے انشاءاللہ بنا لوں گا لیکن اس کے بعد اس میں کروڑوں روپے کا خرچ ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کریں اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کو ستر گناہ آخرت میں دس گناہ دنیا میں اور مرنے کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا